اللہ اکبر بیٹھنے کے لیے چونکہ تیار نہیں ہوتے کسی دن سامنے حاضری ہوگی تو میں ان سے کہوں گا کہ فجر میں اگر کوئی شخص روزانہ دو رکتوں میں قلواللہ حد پڑھ لیتا ہے لمبی رکت نہیں پڑھتا آپ کے امام جب نماز پڑھاتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھائیں قلواللہ حد پڑھائیں رکو میں چلے ہیں روزانہ فجر ایسے پڑھیں تو یہ کیا ہے گناہ ہے ثواب ہے جائز ہے تو ظاہر ایک آدمی کہہ گا اس کی اجازت بولو بھئی فجر میں امام صاحب اگر پہلی رکت میں قلواللہ پڑھیں دوسری میں بھی کیا پڑھیں قلواللہ پڑھیں اتنی مختصر نماز پڑھیں اس کی امام کو اجازت نہیں دی جائے گی کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکتیں طویل پڑھا کرتے تھے حضرت عائشہ فرماتی ہیں فجر میں دو رکتیں رکھی اس لیے گئی ہیں تاکہ وہ کیا ہوں وہ دو چار کے برابر ہو جائے حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں وہ دو کس کے برابر ہو جائے چار کے تبھی طویل قرات ہے اس میں اب یہ طویل قرات کو اگر آپ کہتے ہیں یہ واجب ہے تو اس کا مطلب جس دن قلواللہ پڑھ کے رکو کر لیا تو واجب ادا نہیں ہوا تو نماز یا تو سردہ صحب کرو یا دوبارہ پڑھو آپ اس کے بھی قائل بولتے کیوں نہیں نہیں ہیں کیونکہ فرض قرات تو ہو گئی نا ایسی چیز کو جو واجب تو نہیں ہے لیکن پھر بھی پروپر کرنا ہے اس کو فقہان سنت موقعہ سے تعبیر کیا ہے کہ وہ فرض واجب کے درجے میں نہیں ہے لیکن اس کو چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے کبھی کبھار چھوڑ دے تو الگ بات ہے پابندی کرنی پڑے گی اس کی تو اس کے لیے فقہان ایک ترم اجات کی ہے استعلاح نکالی ہے کہ یہ عام سنت نہیں ہے کہ کرو تو کرو نہیں کرو تو نہیں کرو بلکہ یہ سنت موقعہ ہے تو سنت موقعہ ہے تو آپ خود قائل ہے اگرچہ اس لفظ کے قائل نہیں ہے اگر آپ یہ کہتے ہو کہ سنت موقعہ کچھ بھی نہیں ہوتا بس فرض واجب ہی ہوتا ہے فرض ہی ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا یہ تو واجب کا بھی انکار کرتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو میں کہتا ہوں امام روزانہ پہلی رکعت میں بھی قلولہ پڑے دوسری میں بھی قلولہ پڑے اور پھر آپ روزانہ اتنی مختصر نماز پڑھا کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے تو پھر آپ اس کو بھی یہ حدیث سناو آپ اس کو بولو کہ بھئی فجر میں تو لمبی قرات کرنا سنت ہے آپ کیوں اس سنت کو چھوڑ رہے ہو وہ یہ جواب میں دے کہ سنت ہے نا فرض تو نہیں ہے نا کیا ہو گیا بھائی اور وہ حدیث سنا دے کہ ان صحابی نے کہا تھا پانچ نمازیں فرض ادا کروں گا جنت میں جاؤں گا تو میں پانچ میں سے فجر جو فرض ہے ادا کر رہا ہوں کے نہیں کر رہا فرض ادا ہو رہا ہے کے نہیں ہو رہا لیکن آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں ان طلب بولیں گے بھائی جو پروپر طریقہ ہے نا فجر کا اس طرح سے پڑھا ہو اور اس سے پہلے بھی دو سنتیں پڑھ کے آیا کرو تو اس کو ایسی چیز کو فقہائی تعبیر کرتے ہیں کیونکہ وہ دین کو زیادہ سمجھتے ہیں انہوں نے کہا ایسی چیز جو فرض بھی نہیں ہے لیکن اس کو چھوڑنے کی اجازت بھی نہیں ہے قابل ملامت ہے اگر کوئی چھوڑے گا تو اس کو ملامت کی جائے گی اس کو سمجھایا جائے گا اس کو ملامت کا مطلب برا بلا بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو تو یہ ترم آپ بے شک اپنی ڈشنری سے نکال دیں لیکن ایسے بہت سارے اسلام میں حکام ہیں جو کیا ہیں سنتیں جو فرض واجب نہیں ہے لیکن وہ عام سنت بھی نہیں ہے موقع دا کمانا تعقید والی تو یہ تو ایک بلکل بدی ہی چیز ہے تو اسی طرح جو زہر سے پہلے کی چار سنتیں زہر کے بعد کی دو سنتیں فجر سے پہلے کی دو سنتیں مغرب کے بعد کی دو سنتیں یہ بھی عام سنتوں کی طرح نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں سنتیں ونتیں کچھ بھی نہیں ہوتی بس فرائض ہیں ٹھیک ہے یہ فرض نہیں ہے لیکن ایسی بھی نہیں ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں اگر چھوڑیں گے تو قابل ملامت ہوں گے آپ کبھی کبار چھوڑ دے تو ایک الگ بات ہے جیسے کبھی آدمی سفر میں فجر کی دو مختصر پڑھ لیتا ہے امام صاحب کو جلدی ہے بھائی آج مجھے جانا ہے میں قروع اللہ پڑھ کے رکو کروں گا جس نے پڑھنی ہے پڑھنی ہے نہیں پڑھنی کبھی کبار ٹھیک ہے پابندی نہیں کر سکتے آپ اس کی تو تبھی کہتا ہوں اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہزیب کے انڈے ہیں گندے اسلام بہت پرانا جو چلا آ رہا ہے نا فقاس ہے انہی سے سیکھنے کی کوشش کرو نئی نئی چیزوں سے متاثر ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے حدیثوں کے لیبل ان کو نمبر یاد ہوتے ہیں بس حدیث کی روح ان کو پتا